سو ہائے فرنڈس ہم گگن ویب سلو میں سب کے اکوافے سے سوا کرتا ہوں ستا تو جب بھی ہم اپنی ایک مرس ویب سیٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو جروری پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروڈٹ تو ہم اپنے پروڈٹ کو کس طرح سے شو کر سکتے ہیں اور کتنا کریٹیو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے پروڈٹ کٹیگری کو ایسے سلائیڈر شو کر سکتے ہو جس میں آپ کی پروڈٹ کی ایمیج آئے گی پروڈٹ کا نیم آئے گا کیٹیگری نیم آئے گا کیٹیگری میں کتنے پروڈٹ ہے اس کا کاؤنٹ آئے گا اور اس کے علاوہ ڈینیمک شو اپنا بٹن آئے گا جس پہ بھی یوزر کلک کرے گا اس کو اس کیٹیگری اندر کتنے پروڈٹ ہیں وہ دیکھ جائیں گے تو اس چیز کو آپ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہو کیسے اچیو کر سکتے ہو اس ویڈیو کو اندر بات کریں گے تو چلیے without wasting time ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو کیٹیگری پروڈٹ سلائیڈر کو ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں سے ایک پلگن کو ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں سے اپنے ڈیش بورٹ کو لگن کر رکھا ہے تو میں یہاں سے پلگن پہ جا کے ایڈ نیو پہ کلک کروں گا یہاں سے میں پلگن کا نیم ڈالتا ہوں تو یہاں سے آپ کو فائنڈ کرنا ہے کیٹیگری سلائیڈر فور بوک امرس جتنے بھی بوک امرس کے بڑڑا ٹوت میں ہو اس کی terms کے ریگارڈنگ اگر آپ سرچ کرو گے تو آپ کو ہمیشہ ہی اس کی ریگارڈنگ اچھا پلگن مل جائے گا تو یہاں سے first plug-in آ رہا ہے shaped plug-in کا جس کا author ہے آپ کو اس کو انسٹول کرنا ہے تو اس کو ہم یہاں سے انسٹول کریں گے انسٹول کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے اس کو activate کر لینا ہے تو جب آپ اس کو activate کرو گے آپ یہاں سے منس لائیڈر کے اوپر کلک کر سکتے ہو تو چاہے پھر add new پر کلک کر سکتے ہو تو میں نے سلائیڈر کے اوپر اگر آپ نے اس کا پہلے use کیا ہوگا جیسے کی میرے پاس ایک already slider آ رہا ہے تو میں نے جو بنا رکھا تھا اسی طرح سے وہ آپ میں نے سلائیڈر کے اندر جا کے دے سکتے ہو اگر آپ کو new بنانا ہے تو آپ کو add new پر کلک کرنا ہے تو ہم یہاں سے add new پر کلک کریں گے تو میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو بنا سکتے ہو تو اس کا ہم name دے دیتے ہیں category slider اس کو میں short میں دے رہا ہوں category کو cad اور اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھو اس کا shortcut پہلے سے بتا رکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے php کا بھی code دے رکھا ہے اگر آپ کو کہیں پہ hole دوسری جگہ پہ call کروانا ہے back end کے through تو چلیے اس کو use کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے option ملے گی layout present کی تو یہاں سے slider کی ہی option available ہے otherwise آپ یہاں سے grid اور block بھی بنا سکتے ہو pro virgin کے ساتھ اس کے بعد کیا ہے یہاں سے standard ہی آپ کو یہاں سے رہنے دینا ہے category column آپ کو پوچھ رہا ہے تو desktop پہ 4 آنے چاہیے tablet پہ یہ 3 کرے گا اس کے بعد جتنی screen کے ساتھ سے آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہو تو میں فرحال byte fault ہی رہنے دیتا ہوں آپ اپنے ساتھ سے adjust کر سکتے ہو یہاں سے 5 کا 4 کر سکتے ہو 4 کا 3 بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے اوپر بینڈ کرتا ہے category type کس طرح سے ہونی چاہیے یعنی کہ یہ پوچھ رہا ہے parent ہی دکھانے یا parent کے اندر جو child ہے اس کو بھی آپ دکھانا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ صرف parent ہی دیکھیں اس کے بعد اس کا جو اچھا option ہے وہ ہے filter category یعنی کہ آپ اس کو ہور تھوڑا divide کر سکتے ہو اپنی category کو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری category آنی چاہیے specific آنی چاہیے یہ ہے فن last option ہے وہ pro کے اندر ہے تو میں ایک ہی رکمٹ کروں گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو category ہے وہ ساری ہی آئے تو آپ all پے جا سکتے ہو otherwise آپ specific پہ click کر کے ایسے one by one اس کو یہاں سے add on کر سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں سے add on کر رہا ہوں one by one option کو تو میں اس in category کو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ all میں کیا ہوگا کئی بار un category میں بھی آ جاتا ہے وہ اگر اس میں کوئی product آ جائے گا تو وہ biteful آ جائے گا ایسی لئے ہم یہاں سے specific کی چوز کر رہے ہیں تو چلیے اس کے بعد hide empty category کا option آ رہا ہے تو hide empty category کا مطلب کیا ہے اگر for example کئی بار اس category کے اندر میں آپ کو کام کر رہے ہیں اس کو اپنے zero کرتے ہیں تو اپنے آپ اس کو hide کر دے گا آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے تو اس کو ضرورت tick out کیجئے total category to show یہاں سے 12 آ رہی ہے آپ unlimited یہاں سے number دے سکتے ہیں انہوں نے low کر رکھا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے ایسا بھی کر سکتے ہو اور biteful بھی ایسا بھی رہنے دے سکتے ہو order by کیسے آنا چاہیے date by آنا چاہیے id wise آنا چاہیے کیسے آنا چاہیے اس کے علاوہ یہاں سے preloader لکھا ہے یعنی کہ جب بھی آپ front end پہ جاؤ گے پہلے ایک تھوڑا سا loader چلے گا جب تک loading ہوگی تو اس کو بھی آپ enable رہنے دے سکتے ہو یہ کافی اچھا option ہے تو second tab کے اوپر چلیں گے display option کے اندر جائیں گے section title آ رہا ہے title کونسا جو ہم نے یہ بھلا دے رکھا ہے دینا چاہتے تو اچھی بات ہے نہیں تو یہاں سے آپ hide کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے category content position کیسے ہونی چاہیے آپ یہاں سے دے سکتے ہو انہوں نے لگ لگ option دے رکھے ہیں کہ میں تو first of all recommended کروں گا کیونکہ باقی design ایسے لگ رہے ہیں کہ الگ طریقے سے آئیں گے اور وہ available بھی pro version کے ساتھ ہیں تو free والے میں آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہو تو pro والے میں باقی اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو otherwise یہ design چاہیے تو آپ css کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے make it card style آ رہا ہے اس کو اگر آپ کرو گے تو اس کے اندر بہت ساری option آپ کو نجر آ جائے گی ہم اتنا deeply نہیں جائیں گے سو اس کے بعد ہمیں یہاں سے جو next option ملتی ہیں اسی tab کے اندر ہو آ رہی ہے category content کی جس میں آپ یہاں سے دے سکتے ہو category کا name آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ category کا name آنا چاہیے جب بھی sliders کو scroll کریں اس کی یہاں سے styling آپ کر سکتے ہو یعنی کی color change کر سکتے ہو جو کہ کافی اچھا option دے رکھا ہے اس کے بعد اس کے name کے margin آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہو یعنی کی css آپ کو کوئی custom کرنی کی ضرورت نہیں ہے product count جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ product count آنا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آنا چاہیے اسی طرح سے بہت ساری option ہے تو میں one way one آپ کو یہاں سے دکھاؤں گا تو بہت time لگے گا لیکن shop now کا button ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے تو fight کر سکتے ہو otherwise یہاں سے آپ show بھی اس کو کر سکتے ہو تو چلیے اس کو ہم یہاں سے show ہی کر دیتے ہیں تو اگر میں اس کو show کروں گا اس کے بھی option آپ کو یہاں سے دیکھ جائیں گے ہم زیادہ بھی کچھ نہیں کریں گے اسی option کے ساتھ ہم اس کو save کر دیتے ہیں یعنی اس کو publish کرتے ہیں publish کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کا جو short code ہے اس کو میں یہاں سے copy کر لوں گا یہ دیکھیں ہمارا جو short code ہے وہ copy ہو چکا ہے pages کے اندر چلیں گے تو ہم یہاں سے کہاں ہی پہ اس کو call کروا کے دیکھ لیتے ہیں تو میں کہا کروں گا یہاں سے اسی page کو میں edit with elementor کر لوں گا about us page ہے یہاں سے اس کو call کرانے کے لیے میں یہاں سے short code کا element element رکھا اس کو میں یہاں سے رکھوں گا اس میں اپنا short code یہاں سے paste کریں گے ایک وقت اس کو میں یہاں سے update کر دوں گا so update کرنے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو refresh کیا تو دیکھئے کچھ زیادہ آپ کو effort آنے کی ضرورت نہیں بڑی ہے جتنی بھی ہماری images ہے category name ہے count جتنا بھی ہم نے annual کیا تھا shop now button وہ یہاں سے add on ہو چکا ہے اس کیوں میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے adjusted کر کے دکھاتا ہوں یہ ساری چیزیں کیسے work کر رہی ہیں یہاں سے اگر آپ shop now button کو دوارہ hide کرو گے اس کو یہاں سے اگر آپ update کرو گے دوارہ چلیں گے تھوڑا سا اس کو میں اگر wait کر کے refresh کروں گا تو آپ دیکھو گے ہمارا جو slider ہے shop now button ایک ہی second میں hide ہو سکتا ہے ایک ہی second میں add on ہو سکتا ہے تو ان option کا آپ اپنے حساب سے use کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ چاہیے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہو اس کا color بھی even یہاں سے change کر سکتے ہو اپنی website کی color کے تو فیلال اس کو میں update کروں گا تو چلیں اس کی باقی کی setting میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ thumbnail setting کے اوپر جاؤ گے تو thumbnail آپ کو چاہیے جی ہاں جیسے کی یہ image ساری آپ یہاں سے دکھا سکتے ہو یعنی یہ category کی category slider کو بنا رہے ہیں تو اس کو show اور hide کر سکتے ہو original size پر دینا چاہتے ہو اس کو adjust کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کا margin ہے اور zoom کا انہوں نے دے رکھا ہے وہ pro version میں image mode اگر آپ چاہیے آپ یہاں سے extra option ہے اگر آپ use کرنا چاہتے ہو بات کریں گے سب سے ضروری option slider control کی جس طرح دے سکتے ہو دو طرح سلائیڈر چلتے ایک تو ہمارے arrow navigation آتے اور ہمارے dots رکھ کر سکتے ہو اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہو کہ صرف یہ وی آپ کو navigation چاہیے اور اس کو آپ mobile پہ بھی handle کر سکتے ہو اگر آپ موبائل پہ چاہیے یا نہیں چاہیے یہ option دے رکھی ہے اور اس کے لابہ اگر اس دکھا رہا ہے اس کے thumbnail دکھا رہا ہے باقی option بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت جیدہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک option ہے جو کہ ہمیشہ آپ کو enable کرنی چاہیے وہ ہے auto height کی تو auto height سے کیا ہوگا اگر آپ کے thumbnail in case images equal نہیں ہے تو اس کو height اس equal equal کرنے میں help کرے گا دوستو اس کے لاوہ بھی اس کے بہت سارے option ہے جیسے ki mouse draggable ہے اس کا آپ use کر سکتے ہو اور باقی چھوٹے چھوٹے option آپ دے سکتے ہو تو چلیئے hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو میں میں جتنے اس topic سلائیڈر کے ریگارڈنگ کو میں cover up کر لیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھوٹے لگی تو پلیس اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے کوئی کوش نیچے آپ مجھے پوچھ سکتے ہو ایسی support کرتے رہی اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہوں ایسی useful ویڈیو کے ساتھ تب تک سیکھتے رہی آگے بڑھتے رہی thank you so much اس ویڈیو کو دیکھنے دیئے